ٹیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آپ کرونا سیچویشن ان کیانیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو آنلی اٹ ٹیگ ٹی وی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاوں میں معمولی کمی مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ تین ہزار دو سو بے آسی تک جا پہنچیں ہلاکتے پچیس ہزار نو سو چوالیس ہو گئیں کینیڈا کے سابق چیف ڈیفینس کے ساتھ آلہ افسران کا گالف ٹریپ قانونی ماہرین نے آلہ افسران کے عمل کو تحقیقات میں رکاوٹ قرار دے دیا سابق جنرل کو ماتہت خواتین کے ساتھ غیر مناسب سلوک پر تحقیقات کا سامنا ہے انٹیریو میں مسلمانوں کو قتل کرنے والے کو دہشتگرد قرار دینا ضروری تھا کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ صفیت فام بالا دسی سے کینیڈا کو خطرہ لاکھ ہے غدشتہ روز مدن پر دہشتگردی کے چارجز آئیت کیے گئے تھے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی نے پاکستان سے مدد مانگ لی ترک صدر کہتے ہیں کہ ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں افغان فورسز اور طالبان میں گمسان کی جنگ کئی حلق تھے امریکہ میں کیمیکل پلانٹ میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی فائر حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر کابو پانے میں کئی دن لگیں گے کیونکہ آگ بھجانے کی کوششوں کے دوران کیمیکل سے علودہ پانی کو قریبی دریا میں جانے سے روکنا ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کا ونڈر لینڈ کچھ پابندیوں کے ساتھ ساتھ جولائی کو دوبارہ کھل جائے گا جبکہ انٹیریو حکومت کی جانب سے صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو بھی بحال کیا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھالاؤں میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے ملک بھر میں کرونا کیسز چودہ لاکھ سے تجاوز کر گئے کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ تین ہزار دو سو بیاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں پچیس ہزار نانسو چوالیس ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ اکسٹھ ہزار تین سو ستاسی افراد صحتیاب ہو چکے ہیں کینیڈا کا ونڈر لینڈ کچھ پابندیوں کے ساتھ ساتھ جولائی کو دوبارہ کھل جائے گا ایک اعلان کے مطابق عوامی صحت کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ جولائی کو ونڈر لینڈ دوبارہ کھل جائے گا آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چالیس ہزار ایک سو تیس تجا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد آج ہزار نو سو اکسٹھ ہے آنٹیریو صوبہ سولہ جون کو صوبائی سرحدی پابندیاں ختم کر دے گا جس سے لوگ ایک بار پھر منیٹوبا اور کیو بیک سے آزادانہ طور پر صوبے میں سفر کر سکیں گے علاوہ عزی حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو بھی پھر سے بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ حلاقتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارث کے مجبوری کیسز کی تعداد تین لاکھ تہتر ہزار ایک سو بارہ ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو تہتر تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں دو لاکھ تیس ہزار پانچ سو اچھتر افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار دو سو ستر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھالیس ہزار چار سو ترپن تک جا پہنچی ہے کینیڈا کے سابق چیف آف ڈیفینس اسٹاف کے ساتھ سینئر فوجی افسران کے گالف ٹرپ کو قانونی ماہرین نے نامناسب عمل قرار دیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ ہفتے کینیڈا کے سابق چیف آف ڈیفینس اسٹاف جرنل جانتھان وینس کے ساتھ دو سینئر فوجی رہنما گالف ٹرپ پر گئے تھے جبکہ وہ ماتحت خواتین کے ساتھ غیر مناسب سلوک کے الزامات کے لیے میلٹری پولیس کی تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہرجیت سجن کو ان تینوں کی ٹرپ کے بارے میں علم نہیں تھا واضح رہے سابق چیف آف آرمی اسٹار جانتھان وینس کے ساتھی ایک سینئر فوجی افسر کو جو ان کے گالف کے بھی ساتھی رہے ہیں انہیں اہم فوجی معاملات کی تفتیش کی مداخلت کرنے کا اختیار حاصل ہے یہ ایک ایسا اختیار ہے جس کو حال ہی میں سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر جسٹس نے پولیس کی آزادی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا کیونکہ یہ معاملات پر اثر انداز ہو کے حقائق مصف کرنے کی طاقت رکھتا ہے مبسرین کے مطابق جب وینس کے خلاف تحقیقات جاری ہیں اس دوران یہ ایک نامناسب عمل ہے میلٹری پولیس کی تحقیقات نے مداخلت کرنے کے اس اختیار کو سپریم کورٹ کے ریٹائر جسٹس مورس فش نے ملٹری جسٹس سسٹم سے متعلق ایک ریپورٹ میں ہٹانے یا کم کرنے کا کہا یہ ریپورٹ یکم جون کو جاری کی گئی تھی میڈیا ریپورٹ سے ایک دن پہلے کہ رولی اور بینس نے وینس کے ساتھ رابطے کیے فش کا کہنا ہے کہ اس دفعہ کے ذریعے پولیس کے فرائز کی آزادی میں نمائی طور پر مداخلت کی گئی ہے اور اس کو کل ادم قرار دیا جونا چاہیے گولف ٹرپ کے بارے میں انکشافات پر انفرا اسٹرکچر وزیر کیراثن میک کنہ سمیت متعدد پارلیمنٹیرینز کی جانب سے پوری طور پر مضمت کی گئی ہے اور ٹویٹر پر اس کو خوفناق قرار دیا ہے کنسروریٹیو رکن پارلیمنٹ مشل ریمپل گارنر نے سجن کے موقع پر سوال اٹھائے اور میک کنہ پر زور دیا کہ وہ وزیر دفعہ کو اس طرز عمل سے نمٹنے کے لیے زیادہ کام نہ کرنے پر زور دیں کینیڈا کے وفاقی آسو بائی کراؤن نے لندن آنٹیریو میں ایک مسلم خاندان پر جانبوچ کر گاڑی چلانے اور چار افراد کو ہلاک اور ایک بچے کو زخمی کرنے کے الزام میں بیس سالہ نیتھانیل ویلٹیمن کے خلاف دہشتگردی کے الزامات آئیت کیے ہیں نائف وزیراعظم کرسٹیا فری لینڈ نے دہشتگردی کا کیس درج کرنے سے مطالق ایک سوال کے جواب میں کہا ہمارے لیے اسے دہشتگردی کا نام دینا بہت ضروری ہے اور ہمارے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کی شناخت کریں کہ سفید عام بالا دستی سے کینیڈا اور کینیڈا کے شہریوں کو کتنا بڑا خطرہ لاحق ہے پولیس حکام کے مطابق ابھی تک کوئی ایسا سراخ نہیں ملا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ ماضی میں ملزم کا کوئی موٹرمانہ ریکارڈ رہا ہو یا پھر کسی انتہا پسند گروپ سے اس کا تعلق ہو پیر کے روز انہیں جب عدالت میں پیش کیا گیا تو نیتھینیل نے بتایا کہ اس کے پاس ابھی کوئی وکیل نہیں ہے عدالت نے اگلی سامات کی تاریخ ایک کس جون مقرر کی ہے بیس سالہ نیتھینیل ویٹرمند کو مبینہ گاڑی حملے کے سلسلے میں فرس ٹگری قتل کے چار اور قتل کی کوشش کے ایک الزام کا سامنا تھا پولیس کا کہنا تھا کہ چھے جون کی شام ہونے والا حملہ مسلمانوں کے خلاف ایک منصوبہ بندی اور سوچی سمجھی کاروائی تھی ایک بیان میں لندن پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے آر سی ایم پی اٹارنی جنرل کی وزارت اور کینیڈا کی پابلک پروسیکیوشن سرویس کے ساتھ مل کر کام کیا ہے کہ جان سکیں کہ الزامات کا دہشتگردی کے جرائم کے زمرے میں آتے ہیں پولیس نے کہا کہ اس وقت ملزمان سے وابستہ عوام کو مزید کوئی معلومات یا مشتبہ خطرہ نہیں ہے اور تفتیش چاری ہے کینیڈا میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے حملے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں سن دوہزار سترہ میں ایک ناجوان نے کیو بیک سیٹی کی ایک مسجد میں نمازیوں پر اندھا دھن پائرنگ کر دی تھی اس حملے میں چھے افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے اغوانستان سے امریکہ سمیت غیر ملکی افواج کے انخلاق کے بعد کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترکی نے پاکستان سے مدد مانگ لی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اغوانستان سے امریکہ سمیت غیر ملکی افواج کے انخلاق کے بعد کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترکی نے پاکستان سے مدد مانگ لی امریکی صدر جوزف بائیڈن کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ میں نے امریکی ہممنصب کو بتایا ہے کہ ترکی کابل ائرپورٹ کے انتظام میں پاکستان کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور ان سے مدد لیں گے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اردوان نے مزید کہا کہ پاکستان کے علاوہ ہنگری کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے انہوں نے کہا کہ ترکی اور امریکہ نے مشترکہ مفادات کے شعبہ جات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا جہاں مصبت طرز عمل کے ساتھ تعاون کے امکانات موجود ہیں ہم نے اتفاق کیا کہ ہمارے تعاون کے شعبے ہمارے مسائل سے زیادہ وسیع اور ذرخیص ہیں یہ بھی اتفاق کیا کہ ترکی اور امریکہ کے تعلقات میں ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں جو حل نہ ہو سکیں ہم نے اپنے مذاکرات کو موثر اور باقایدہ بنانے کے لیے ڈائریکٹ چینل استعمال کرنے پر اتفاق کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے اتحادی اپنی سیاست کے سطحی حساب کتاب الگ رکھتے ہوئے ترکی سے بھر پور یک جہتی کاملی اظہار کریں گے ہم نے نیٹو سمیٹ میں یہ واضح کر دیا کہ پی وائی ڈی پی کے کے دہشتگرد تنظیموں کی جاری مدد کا خاتمہ کرنا ہوگا یہ بات نہ صرف نیٹو اجلاس کے خطاب میں واضح کی بلکہ دو طرفہ ملاقاتوں میں بھی اس پر زور دیا ہم نے کروس پارڈر آپریشنز کی مدد سے آٹھ ہزار دو سو کلومیٹر سے زیادہ علاقہ دہشتگردوں سے صاف کیا ہے ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں بلکہ ذمہ داریوں کا بار اٹھانا ہے دوسری جانب اغوان پورسز نے طالبان کے خلاف کئی صوبوں میں آپریشن کیا ہے آپریشن کے دوران ڈیر سو سے زائد طالبان کو ہلاک کیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹر کے دوران اغوان پورسز نے قندوز، ہلمن، غزنی، حیرات سمیت نو صوبوں میں کیے آپریشن کے دوران ایک سو ساٹھ طالبان ہلاک ہوئے جبکہ ایک سو آٹھ زخمی ہوئے اغوان وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اغوان پورسز کے آپریشن کے دوران صوبے قندھار میں اٹھارہ، غزنی میں سترہ، ہلمن میں چودہ اور قندوز میں بارہ طالبان ماری گئے آگ لگ گئی واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی ریاست اعلی نوائی کے کیمیکل پلانٹ میں دھماکی کے بعد آگ لگ گئی واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اعلی نوائی کے کیمیکل پلانٹ میں گزشتہ روز آگ لگی پلانٹ سے بلند ہونے والا سیاہ دعاں پیزہ میں پھیل گیا فائر حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے میں تی دن لگیں گے کیونکہ آگ بجھانے کی کوششوں کے دوران کیمیکل سے آلودہ پانی کو قریبی دریاں میں جانے سے رکنا ہے پلانٹ میں آگ لگنے کی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی ہے جبکہ طیبی حکام نے قریبی رہائشوں کو ماس لگانے اور پلانٹ کا ملبہ جمانہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے واقعے کے وقت پلانٹ میں موجود ستر ملازمین کوبہ حفاظت باہر نکال لیا گیا ہے ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹیگ ٹی وی سبسکرائب ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن